جی اسلام علیکم میں اس وقت ہوں شکرپڑیاں کے پاس اور آپ تھامنیل سے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں آپ کے لئے کیا چیز لے کر آئے ہوں میں نے ایک بائیک خریدی ہے اور اس بائیک کا ایک قوک ریویو میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں تو آپ کو بائیک دکھاتا ہوں آپ کو بی پسند آئے گا یہ میرے پیچھے یہاں پہ کھڑی رہی ہے بائیک یہ ہے میری بائیک یامہا ہواہی وان ٹو فائیو زی ڈی ایکس اس میں دو ویریانٹس آتے ہیں ایک سادی ہے اور ایک ڈی ایکس ہے ڈی ایکس کے اندر اللہ آئر ایم اور ڈیسک بریک ایڈڈ ہے باقی آلموسٹ یہ وہی بائیک ہے جو کہ سمپل ہے بان ٹو فائیو زی تو یہ ہے جی بائیک میں آپ کو اس کے فیچرز بتا دیتا ہوں کچھ یہ سب سے پہلے ہم لوگ اگر شروع کریں تو یہاں پہ رائٹ سائٹ کے اوپر اس کا لائٹ ہے آن آف اور سیلپ اسٹارٹ ہے یہاں پہ اسی سائٹ پہ یہ جو لگا ہوا ہے یہ ڈیسک بریک کے لئے آئل کا کنٹینر ہے اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر بھی سادہ سا ہے آر پی ایم کے ساتھ ہے فیول گیج بھی ہے اس میں اور اس کے ساتھ ٹریپ میٹر بھی ہے چھوٹا جس سے آپ اپنے ٹریپس وغیرہ کو میجر کر سکتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر چل سکتے ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر انڈیگیٹر ہیں ایک ہارن ہے کروینشنل اور ایک یہاں پہ اس کا ڈپر بھی ہے جو کہ آپ لوگ اور ہائی کے لئے یوز کرتے ہیں ساتھ میں کروینشنل اس کے ریئر میررز ہیں ٹنکی اس کی جو ہے یہ تھرٹین لیٹرز کی ہے اور اس کا اسٹیکر انہوں نے چینج کیا ہے پچھلے سال سے اس میں بلو کلر دیا ہے جو کہ کافی ہے ایلیگنٹ ہے اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر خاص بات یاموہا لینے کے لئے یہ تھی کہ اس کے اندر وائبریشن بہت کم ہے ون ٹو فائیو میں یوزیولی جو دوسرے اور موڈلز ہیں ہونڈا کے اس میں وائبریشن بہت زیادہ ہے اور وہ تھوڑی سی کمفرٹیبل نہیں رہتی ہے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی لمبی جلا رہی ہے یہ دیکھیں پیچھے ہلاوئے ہیں آگے بھی ہلاوئے ہیں پیچھے اس کی ڈرم بریک ہوتی ہے جو کہ یوزیولی ساری موڈ سائیکلز کے اندر ڈرم بریک ہی آتی ہے اس کے پیچھے ایک ریئر لائٹ ہے یہ بھی کافی خوبصورت سی دیوی ہے اس کو میں نے ابھی تک کے انرپ نہیں کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہی اس کو انرپ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی رک گئی ہے اچھا جی یہ اس کے انڈیکیٹرز ہیں چھوٹے انڈیکیٹرز ہیں خوبصورت ہیں اور فلیکسبل ہیں یہ ٹوٹتے نہیں ہیں کسی چیز سے ٹکر ہو جائے آپ کی یہ کچھ ہو تو یہ مڑ جاتے ہیں یہ ٹوٹیں گے نہیں اس کی سیٹ کے کورز بھی میں نے ابھی نہیں اتارے ہیں یہ بھی میں اتار لیتا ہوں اس کے اوپر ہی میرا ہیلمٹ رکھا ہوا ہے ہیلمٹ بہت ضروری ہے اگر آپ بائی خریدیں تو ہیلمٹ کے بغیر نہ ڈرائیو کریں اچھا اس کی لائٹ فرنٹ کی جو ہے یہ بھی کافی بڑی ہے اچھی ہے اور اگر میں رات کو بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک اس کا جلا کے دکھا دوں کہ اس کی لائٹ کیسی ہے اس کے بلکل فرنٹ کی اوپر ایک یامہا کا لوگو لگا ہوا ہے یہ بھی میں نے نہیں اتارا ہے یہ بھی میں یہ دیکھئے جناب گولڈن کلر کا اچھا خوبصورت لوگو اس کی مائلیج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ 45.2 50 کلو میٹرز جاتی ہے اب یہ میں جب خود ایکسپیرینس کر لوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ایفریج ہے تو یہ اس کے جتنے گیرز ہیں یہ سارے فرنٹ پر لگتے ہیں جو جن موٹسائکلز کے اندر گیر آگے پیچھے لگتے ہیں وہ تھوڑے سے میرے خیال میں وہ تھوڑے سے انوائنگ ہوتے ہیں اس پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو سیٹ ہونے میں لیکن یہ کہ میں نے اس کو اس ویے سے بھی پسند کیا کہ یہ اس کے سارے گیرز آگے ہیں تو یہ ہے جناب بائیک اور ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر مجھے اور کون کون سی موڈیفکیشنز کروانی ہیں چلیں پھر آپ کو انشاءاللہ جہاں کہیں بھی جائیں گے بائیک کے اوپر آپ کو میں مزید بھی اس کی انفرمیشن دوں گا یہ چاند ستارہ ہے ہمارا جو شکرپڑیاں پر ہے اور یہ اچھی جگہ خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ ایک کلچرل سینٹر ہے اور یہ بھی نئی روڈ بون رہی ہے یہ در تو میں رننگ کر رہا تھا بائیک کی میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو ساتھ ساتھ یہاں کی سیر بھی کروا دیں یہ ہے جناب بائیک اور یہ ہے ایک بائیک کا فرسٹ امپریشن تو ابھی میں تھوڑی سی رننگ کروں گا اس کی اس کے بعد مجھے آئل چینج کرانے جانا ہے تو آپ سے پھر ملتے ہیں کسی اور جگہ کسی اور دن اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی